اسلام علیکم نہیں فکر مند ہو سعودی عرب میں مختلف مشکلات میں پھنسے ہوئے چند پاکستانیوں کی قصے اور پوری سٹوری آپ کو سناتے ہیں ٹریجڈی ان کے ساتھ کیا ہوئی وہ سالہ سال جیل میں تھے اپنے ملک اور اپنی عوام کے پاس شاید اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان کی مدد کر کے ان کو چھڑوا سکتے تو پھر ان پاکستانیوں کی مدد کے لیے سعودی ہی سامنے آئے اور انہوں نے ذاتی حصیت سے اپیل کر کے ریاست سے تعاون کی اپیل کر کے کہیں ریاست خود سامنے آکے ان پاکستانیوں کی مدد کرتے رہی اس میں سب سے پہلا کیس آپ کو یہ سناتے ہیں کہ یہ آج سے غالباً غالباً کوئی نو سال پرانا کیس ہے جب اس پاکستانی نے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پاکستانی نے ایک ایکسیڈنٹ میں اس سے سعودی قتل ہو گیا تو اب اس کے اوپر اس کے اوپر دیت نافذ ہو گئی کیونکہ ایکسیڈنٹ میں دیت تو ہوتی ہے تو اب اس کے پاس دیت نہیں تھی اور یہ تقریباً چار سال جیل میں رہا دو لاکھ پچاس ہزار ریال تقریباً دیت کی رقم تھی جو سعودیوں نے ہی اس فیملی سے منت سماجت درخواست کر کے کہا کہ معاف کر دو تو وہ کرتے کراتے چوہتر ہزار ریال رہ گئی لیکن چوہتر ہزار ریال بھی اس پاکستانی کے پاس نہیں تھا تو پھر آخر کار سعودیوں نے خود اس کے لیے ٹرینڈ چلایا اور وہ تھا لا سجین کلوا اس طرح تھا مطلب وہ مجھے اب یاد نہیں ہے تو اس طرح انہوں نے ٹرینڈ بھی چلایا اور ٹرینڈ چلانے کے بعد چوہتر ہزار ریال کی رقم ہو گئی اور پھر اس پاکستانی کو چھڑوا کے پاکستان بھیج دیا گیا سعودیوں نے سارا رینج کیا ٹھیک اسی طرح کا ایک واقعہ ہے رستم نامی ایک پاکستانی تھا جس سے اسی طرح حادثے میں کوئی قتل ہو گیا اور اس کے اوپر بھی دیت کی رقم تھی لیکن اس بچارے کے پاس نہیں تھی کئی سال اس نے جیل میں گزاری آخرکار اس نے کہا کہ میں اپنے گردہ بیچنے کے لیے تیار ہوں میرا گردہ نکال کے بیچ دیجئے اور وہ دیت کی رقم آپ ادا کر دیں میں اپنے گھر بچوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تو پھر اس وقت بھی فائزل مالکی سامنے آئے فائزل مالکی نے دو لاکھ سنتالیس ہزار ریال کی رقم گن کے جیل کے اندر اور پورا وہ جو ان کا سسٹم ہوتا ہے صلاح اور دیت والا وہاں پہ وہ رسا کے حوالے کی اور پھر اس پاکستانی کو ٹکٹ بھی دی کہ تم مکہ جاؤ اور وہاں عمرہ کرو اور پھر کچھ پیسے بھی دیئے کہ یہ اپنے گھر لے جانا تو وہ پاکستانی فائزل مالکی کا بڑا شکر گزار ہوا کہ جو اپنا گردہ بیچنا چاہتا تھا اس کے لیے مدد کے لیے فائزل مالکی نے رقم ادا کر دی ایک اور پاکستانی جو تقریباً سات سال ان کا نام مجھے کنفرم نہیں ہے زہیر خان یا اس طرح کا ان کا نام تھا مجھے یہ یاد ہے کیونکہ یہ ریسنٹلی میں نے بھی اس کے اوپر سٹوری کور کی تھی الحمدللہ جب یہ شوٹے تھے جیل سے تو یہ تقریباً سات سال جیل میں رہے اور ان سے بھی حادثے کے اندر سعودی قتل ہو گئے تھے اور ان کے اوپر کافی رقم بنتی تھی تقریباً گیارہ لاکھ ریال سے زیادہ کی رقم تھی انہوں نے بھی بڑی اپیلیں کی کوئی مدد نہیں کر سکا شاید کسی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوگا پاکستانی حکومت سے بھی پاکستانی کمیونٹی نے بھی بہت کوشش کی لیکن بات نہیں بن پائی اور یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ کوئی ایک سعودی بھی ادا نہیں کر سکتا تھا تو اب تقریباً سات سال کے بعد سعودی حکومت آگے آئی اور ان کا ادارہ بیت المال ہے تو اس نے اس خان صاحب کے لیے گیارہ لاکھ ریال کے رقم ادا کی اور وہ دیت ادا ہونے کے بعد یہ اپنے ملک واپس آگئے اب یہاں پہ یہ سوچ لیجئے کہ اتنے سال اس لیے لگتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی بڑے حادثے یا جرم میں جیل میں چلا جائے تو اگلے ہی روز اس کی رہائی ہو جائے بہت سارے سعودی ہیں جو سالوں سے جیل کے اندر پڑے ہیں اور ان کے اوپر اس طرح کی دیت کی یا لیندین کا معاملہ ہے اور وہ پیسے ہی کٹھے نہیں ہو پارے وہ جیل میں رہ رہے بعض وقت تو سعودی شہری بھی اس بات پہ گلا کرتے ہیں اپنے لوگوں اور حکومت سے کہ یہاں پہ اگر ملکیوں کے لیے دیت تو دی جاتی ہے لیکن ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہمارے سعودی یا ہمارے کسی معاملے میں معاملات اٹکے ہوئے ہیں تو ہماری کوئی مدد کیوں نہیں کرتا وہ اس طرح سے گلا بھی کرتے ہیں وہ کچھ آئیڈیز ایسی ہوتی ہیں جن کے نام نہیں ہوتے لیکن ان کا گلا بھی وہ لوگ سنتے ہوں گے اس کے اوپر ریپلائی کرتے ہوں گے اس کے علاوہ ایک پاکستانی جنید خان کی سٹوری بھی وائرل ہوئی تھی جس کے ذمہ تقریباً آئی تنگ چار لاکھ یا چھے لاکھ ریال تھے جو ادا کرنے تھے دیت کی رقم تو وہ بھی وہ ادا نہیں کر پایا تو پھر سعودی حکومت آ گیا ہی اور انہوں نے بیت المال کے توسط سے وہ رقم ادا کی اس نے دو بندے اس سے مر گئے تھے حادثے میں ایک پاکستانی اور ایک غالبن انڈین پاکستانیوں نے ماف کر دیا انڈینز نے کہا ہم ماف نہیں کریں گے ہم تو دیت لیں گے تو پھر اس کی دیت بھی سعودی حکومت نے دی اور وہ حسبتال میں زیر علاج تھا وہ خرچہ بھی اس کا اٹھایا اور اس کو پاکستان بھی بھیجا تو یہ سعودی عرب ہے آپ کو یہ واقعات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں برے لوگ بھی ہیں وہاں اچھائی بھی بہت زیادہ ہے اور اگر انسان کی نیت اچھی ہے انسان ایمانداری سے چلتا ہے تو یقین کیجئے اللہ رب العزت اسے مشکل میں پڑھنا ہی نہیں دیتا اور اگر پڑھ جائے تو اس کی حل کے لیے بھی اللہ ایسے ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے